دوستو معاشرے میں بہت ساری ایسی غلط فہمیاں ہیں جن کا شکار ہم سب ہیں اور ہم ذہنی شکار رہتے ہیں ہم ذہن میں درد محسوس کرتے ہیں اتنا زیادہ غور و فکر اور سوچ میں ڈوب جاتے ہیں کنفیزن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ذہنی بیمار تک لوگ ہو جاتے ہیں اور ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں صحیح اور غلط کیا ہے یہ فیصلہ لینے میں بہت دیر کر دیتے ہیں فیصلہ ہی نہیں لے پاتے اس کی وجہ ہے کم علمی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں بدشغنوی کی یعنی منحوس دن یا منحوس مہینہ یا منحوس تاریخ اسلام میں کچھ لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ اردو کی جنہیں ہم عام لینگویج میں چاند کی تاریخ کہتے ہیں ان میں تیرہ تین اور سترہ یا ایک دو اور تاریخ ہیں وہ منحوس ہیں ان میں شادی نہیں کرنی چاہیے یہ بدشغنی ہے اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں کیا ایسا ہے جب آپ اسلامی ہسٹری پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے احادیث کا مطالعہ کریں گے اور علمائی دین کی لکھی ہوئیں ان کی علمی کتابیں پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو کچھ ایسی باتیں ضرور ملیں گی کہ ہمیں کام صحیح وقت پر کرنا چاہیے اچھے ٹائم پر کرنا چاہیے جیسے فور اگزمپل اگر ہمیں سبق یاد کرنا ہے تو علمائی کرام نے سب سے بہترین وقت بتایا ہے صبح کا فجر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد یہ سائنس نے بھی پروف کیا ہے ذہن پوری طریقے سے فری پوری طریقے سے فریش ہوتا ہے اور اس وقت جو چیز پڑھی یا یاد کی جاتی ہے وہ بہت جلدی ذہن میں کافی وقت تک کے لیے مضبوط طریقے سے ذہن نشی ہو جاتی ہے لیکن ہمیں کہیں یہ نہیں ملتا کسی بھی کتاب میں کہیں بھی مطالعہ کرنے پر کہ تاریخیں دن یا سمیں ٹائم منحوس ہوتے ہیں آپ کسی بھی وقت شادی کی تاریخ نکال سکتے ہیں لیکن یہ ہماری عقیدت ہے کہ ہم محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نبیسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ماننے والے تمام ان کے اہل و عیال اس دن شہید ہوئے تھے تو اس عقیدت میں اس ہسٹری کی بنا پر اس اسلامی تاریخ کی بنا پر یہ ہماری عقیدت ہے یہ ہماری محبت ہے کہ ہمارا ضمیر اور ہمارا اسلام سے لگاؤ یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس مہینے میں شادی کریں یا نکاح کریں یا کوئی اچھی مہرت نکالیں یا اچھے کام کریں تو یہ عقیدت ہے یہ چوئیس ہے لیکن اگر کوئی شخص کر لے کسی بنا پر تو نہ حرام ہے نہ بدشگنی ہے نہ اس پر اعتراض کیا جائے گا یہ یاد رکھے کہ ہر تاریخ میں شادی کی جا سکتی ہے لیکن آپ اپنی عقیدت کے حساب سے کچھ چیزوں کا دل نہیں چاہتا تو نہ کریں تو گناہگار بھی نہیں ہوں گے لیکن اگر کوئی شخص ان تاریخوں میں کر لیتا ہے تب بھی گناہگار نہیں ہوگا اور اس پر کوئی بھی ملامت یا کوئی بھی الزام نہیں لگایا جائے گا اسی پیغام کے ساتھ السلام علیکم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ